اپنا میرا گھار بن رہا تھا تو بڑی دیر بیس سال کی بات ہے تو پڑی گرمی تھی دوپیر کو جلائے کا مہینہ تھا اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے ایک مزدور میں دیکھ رہا دوڑ سے تو وہ اس کی قبیز پسینہ پسینہ ہوئی تھی باقی ریشٹ کرتے تھے پانی پیتے تھے وہ مسلسل کام کرتا گیا میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا میں نے کہا دیکھو اس کے میں نے کوئی پیسے دی میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا اس نے میرے پیسے پکڑ گیا اس نے واپس کر دیا کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا اب ہوا کیا اس آدمی تھا مزدور میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا دنیا اس کی عزت کر دیا یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں جپین کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے خوددار قوم ہے اور دنیا میں لیتے ہیں ٹپ جپان میں نہیں لیے وہ ٹپ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزرز کیونکہ ہم مکروز ہیں ایک جو اچکن سلوہ کے بیٹھا ہوا ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے مجھے بتاؤں کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے جب ہمارا وہ جو پہلے تین دفعہ وزیر آزم وہ جا کے جب پریزیڈ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچیں کہ قوم کیا سمجھتی ہے کہ وہ اپنیا اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا اور میں اس لیے اپنی قوم کو نوجوانوں کو سیرت نبی پڑھانا چاہتا ہوں یہ رحمت اللہ العالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا